حکومت کی یہ قرار دی جائے گی یہ جو معاہدہ ہوا ہے یو ایس طالبان کا نوے چودری صاحب آپ سے اگشروعات کی جائیں تو اب یہ افغان طالبان کی جانب سے تو کہہ دیا گیا ہے کہ پانچ ہزار قیدیوں کی رہائی تک انٹرا افغان ڈائلاؤگ نہیں ہوں گے جبکہ اشرف غنی کا بیان آپ کے سامنے ہے تو یہ یہ معاہدہ کیا ہونے سے پہلے ہی لگتا ہے کہ کانفلکٹ کی طرف جاتا وہ نظر آ رہا ہے یہ معاہدہ جب ہوا تھا تو اسی دن ہی آپ کو یاد ہوگا کہ تمام ایکسپرٹس کی اور تمام انیلیسٹ کی رہے آگئی تھی جس پہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ معاہدہ جو ہے نا وہ اس کے سر جادو اثر ہونا نظر نہیں آ رہا کیونکہ جو اس پہ کنڈیشنز نگائی کی تھی وہ لیسے لگتا تھا جیسے پریزیڈنٹ ٹرم نے اپنے الیکشن کے لیے ایک کیمپین کے لیے ایک سائن کی ہیں جس میں بہت سی ڈیٹیل ہی ہیں جس میں آنا چاہیے خاص کر ہماری حکومت تو اس میں بلکل ایک سائنٹ رول ادا کیا گیا تھا اور ایک سائنٹ رول نظر آ رہا تھا کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب شاہ محمود قریشی صاحب ہی وہاں گئے تھے قطر میں تو ان کی کوئی ایک پارٹیسپیشن کو اس ٹائپ سے نہیں ہوئی کہ جس میں نظر آئے گئے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اشرف گنی صاحب کا یہ بیان آنا یہ ایک بہت سگنیفکنٹ بات ہے کہ اس موقع میں یہ بیان آنا کے مطلب کو پہلے دن ہی ڈاؤٹس کریے کر دیے گئے ہیں اور یہ ایک لانگ پروسس ہے ایک دن کا پروسس نہیں ہے ابھی بہت سی چیزیں اس میں ڈیویلپ ہونی ہیں بہت سی چیزیں دیکھنی جا رہی ہیں اور جو یہ کلیم کیا جا رہا ہے عمران خان ان کی گورنمنٹ سے کہ جی ہم یہ کہتے تھے کہ طالبان سے نیگوسیشنز کریں اور نو وار کریں تو یہ ہماری سیکسس ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس وقت کے حلاج کے تناظر میں دیکھا جائے تو آپ سیکھیں گے کہ ان کے یہ سٹیٹمنٹ آج پھر ایک طرح ریٹریٹ والی بات نظر آ رہی ہے اس وقت وار ایک نیسیسٹی تھی جو ہمارے لیے بھی تھی سب کے لیے تھی اور نظر آرتا جس طرح سے دہشتگرد اس ملک کے اندر ملہ مظافرگ اور دوسروں کے ذریعے حملہ افر ہوتے تھے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سب چیزیں اپنی جگہ پہ تھیں